ہزاروں سال کی تاریخ تحزیب تمدن اور ثقافت کا عامی یہ ہے پشاور انیس سو اٹھانے میں پشاور کی آبادی تھی نو لاکھ بیاسی ہزار افراد اور دو ہزار سترہ میں یہ بڑھ کر ہو گئی انیس لاکھ افراد یعنی ایک سو ایک فیصد اضافہ بیس سال پہلے جو نظام چند ہزار گھرانوں کے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھا وہ اب ناکافی ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایک ریپورٹ کے مطابق پشاور میں سٹھ سٹھ فیصد پانی ضائع ہو رہا ہے محکمہ بلدیات اور دیہی ترقی حکومت خیبر پختونخواہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک کے مالی تعاون سے شروع کیا ہے خیبر پختونخواہ سٹیز ایمپرویمنٹ پروجیکٹ جو پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ کے ذریعے ہیں وارٹر اینڈ سینیٹیشن سرویسز پشاور اور پروجیکٹ منیجمنٹ کنسٹرکشن اینڈ سپرویجن کنسلٹن کے زیر نگرانی مقررہ وقت میں پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا اس پروجیکٹ کے تحر پشاور میں بن رہی ہیں 23 بالائی ٹینکیاں جن میں گنجائش ہوگی 23 لاکھ گیلن پانی کو زخیرہ کرنے کی جس سے حل ہوں گے کم پریشر جیسے مسائل اور میسر ہوگا پینے کا صاف پانی پانی کے زیاہ کو روکنے کے لیے بچھائے جا رہے ہیں 155 کلومیٹر نئے پائپ لائن اس کے ساتھ ساتھ باغ نران کی توسی اور بیسائی پارک کی تعمیر پر بھی کام جاری ہے جس سے پشاور کی عمام کو میسر ہوں گے مزید بہترین تفریحی مقامات جس سے نہ صرف ملے گا سیاحت کو فروغ بلکہ شہر کی عمومی ماحول اور شہریوں کے صحت پر پڑے گا مصبت اثر موسیقی